انتا انتا اخی فی الدنیا والا خیرہ یہ جو میرے اور آپ کے بھائی بھائی کے یہ جو ہماری رشتے ہوتے ہیں نا یہ اسی دنیا تک محدود ہیں آخرت میں نہیں ہوں گئی یہ آخرت میں ہمارا یہ بھائی آخرت میں ہمارا بھائی نہیں ہوگا لیکن یہ واحد رشتہ ہے علی اور نبی کا یہ واحد رشتہ ہے علی اور بطول کا بھائی ہماری زوجائیں ضروری نہیں ہیں کہ ہمیں وہاں ملیں جب نہیں کوئی کونے سے آواز آجائے مولانا بددعا مد دیجئے گا کہ کہیں یہ دوبارہ وہاں نہ بل جائیں تو وہ جو ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہماری جو زوجہ وہ یہاں ہے وہ جنت میں بھی ہماری زوجہ ہو یہ ضروری نہیں ہے جو یہ ہمارا بھائی ہے وہ آخرت میں بھی ہمارا بھائی ہو لیکن یہ عجیب رشتہ ہے علی دنیا میں بھی نبی کے بھائی آخرت میں بھی نبی کے بھائی حدیث پوری یہ ہے یہ تاقید کیوں فرمائی سرکار نے کہ آخرت میں بھی میرے بھائی ہو رشتے بڑے بنتے ہیں عزیزو فلا کا فلا سے رشتہ تھا پاگیا فلا صاحب کا بیٹا فلا صاحب کی بیٹی اور جب رشتے اچھے نظر آتے ہیں اور جوڑے اچھے نظر آتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں جی رشتے تو آسمانوں پر بنتے ہیں دیکھو کتنا اچھا جوڑا ہے بھائی اگر رشتے آسمانوں پر بنتے ہیں تو زمین پر ٹوٹتے کیوں ہیں اللہ کا بنایا وہ تو ٹوٹتا نہیں ہے تو یہ ہم نے سن تو لیا کہیں کہ رشتے آسمانوں پر بنتے ہیں یہ ہم نے بڑا دی بات رشتے آسمانوں پر نہیں بنتے رشتہ آسمان پر بنایا ہے وہ مولا علی اور جناب زہرہ کا رشتہ ہے واحد جوڑا ہے جو اللہ نے جس کا نکاح پڑھایا ہے اللہ اکبر رشتے آسمانوں پر بنتے ہیں